امریکہ کہہ رہا تھا کہ آپ جنگ لڑے ہم بیری بیلہ بھیج رہے ہیں ہم بیری بیلہ بھیج رہے ہیں آپ کے امزاد کریں گے کہاں بیری بیلہ آیا ہمارا ایک بازو امریکہ کی وجہ سے کٹا آپ کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ ایک ارب ڈالر کے لیے آئی ایم ایف نے ہمیں تگنی کا ناچ نچاہ دی ہے آپ شکر کریں کہ تگنی کا نچاہ کر بھی آپ بچ جائیں ڈیفالٹ ہونے سے ایک ارب ڈالر جو آپ کو جو مل رہا ہے نا جو پیسے مل رہے ہیں جائے ہند سواگتہ آپ کا ہمارے چینل میں دوستو میں آپ سے سمہ مانگتا ہوں جس طرح سے پہلے ڈیڈیٹل ایجمنٹ پر کچھ ریاکشن ٹائپ کے ویڈیو اپلوڈ کرنے پڑے تھے تو دوستو آج کے بعد ایسے ویڈیو آپ کو کوئی اکدو کا کبھی کبھاری ملیں گے لیکن دوستو آپ کا جس طرح سے ہم آپ کو پاک میڈیا کی ویڈیو دکھانے ہیں تو دوستو ہم آپ کے لئے امیسا سے کوشش یہ رہے گی کہ آپ کو ایک سے ایک بڑیا اور لیٹسٹ ویڈیو آپ کے پاک میڈیا کے لے کر آتے رہے تو دوستو آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے گا تو چلیے دوستو اب بات کرتے ہیں اس ویڈیو کی دوستو پاکستانی میڈیا آپ دیکھیں کہ اس طرح سے جب پاکستان چائنہ اور امریکہ کی دونوں کی قود میں جھول رہا تھا تو اب عمران خان سطح سے باہر ہوتے ہیں امریکہ پر جیس طرح سے ہاوی ہونے کی کوشش کر رہا ہے تو پاکستانیوں کے اب کچھ جو دوستو پڑے لکھے پاکستانی ہیں ان کے آت پاں پھوننے سے شروع ہو گئے ہیں کیونکہ دوستو امریکہ کے ساتھ اگر پاکستان اس طرح کی دسمانی لیتا ہے تو اب پاکستان کے لیے مشیبتوں کے شوائے آگے کچھ بھی نہیں ہے اور دوستو ابھی بھی آئیے میں کے سامنے دیکھیں کس طرح سے پاکستان کے گرہ منتری نے کہا ہے کہ یہ ایک ارب ڈولر کے لیے ہمیں آئیے دیکھیں کس طرح سے نچا رہا ہے اگر پاکستان کو یہ پیسے ملتے ہیں تو بھی دوستو لگتا نہیں ہے پاکستان ڈیپولٹ سے بچ پائے گا اس سے پاکستانی میڈیا میں ترہ ترہ کے اب بیان باجی آ رہی ہے تو چلیے دوستو ہم آپ کو اس ویڈیو میں تین چار الگ الگ ویڈیو کلپ دکھانے جا رہے ہیں اور خاص کر دوستو جو انیس سو کہتر میں جس طرح سے امریکہ نے پاکستان کو کہا تھا کہ ہم بیڑا بیڈ رہے ہیں آپ بارد کے ساتھ لڑتے رہے ہیں لیکن اس بیڑے کا آئینچار آج بھی پاکستانی دیکھے کس طرح سے کر رہے ہیں اس کا بھی ایک ویڈیو کلپ آپ کو اس ویڈیو میں ملے گا تو دوستو ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھے گا اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا ہم آپ کے لئے ایک سے ایک بڑیا ویڈیو لے کر آتے رہیں گے چلیے دوستو کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ جائے ہی بندے مات رہے ہیں رانہ سناؤلہ صاحب ویسے تو وزیر داخلہ ہیں ہمارے پاکستان کے آج وہ صبح پولیس لائنز اسلامباد میں خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ ایک عرب ڈالر کے لیے آئی ایم ایف نے ہمیں تگنی کا ناچ نچا دی ہے پہلے سوال یہ ہے کہ ہمارے معاشیات نہیں تھے وہ لیکن انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ان کو کتنا دوکھ ہے اس وقت اگر آپ ان سب کو یہ سب کچھ پتا تھا تو ضرورت کیا تھی یہ سارا پنگا کرنے کی پہلے تو مجھے یہ سمجھا دیں ٹھیک پہلے تو میں انہوں نے جو بات کی اس پہ میں یہ کومنٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ شکر کریں کہ تگنی کا ناچ نچا کر بھی آپ بچ جائیں ایک ارم ڈالر جو آپ کو جو مل رہا ہے نا جو پیسے مل رہے ہیں آپ یہ شکر کریں کہ اگر یہ تگنی کا ناچ وہ نچا رہے ہیں تو اس کے بعد بھی آپ اس مشکل سے نکل آئیں آپ دیکھیں مسئلہ یہ آپ نے یہ کہا کہ ان کو کیا پتا نہیں تھا پرابلم یہ ہے کہ پتا تو سب کو تھا لیکن یہ کام تو کرنا تھا یہ بات تو ہمیں دیکھنی پڑے گی اب اس وقت اگر آپ سری لنکا کی سیچویشن دیکھ لیں جو بہران وہاں پر آیا ہوئے اور وہاں کے لوگ جس مشکل سے گزرے ہیں کہ وہاں کی جو عوام ہیں اس کو پیٹرول بند کر دیا گیا ان کو دینا صرف پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے وہاں پر پیٹرول مل رہا ہے اور بہت ہی مشکل حالات میں ہیں تو پاکستان ان حالات کی طرف نہ پہنچے وہاں تک نہ پہنچے اور اس سے نکل آئے تو اس کے لیے آپ کو تگنی کا ناش تو ناشنا پڑے گا کیونکہ ہم نے اپنے سیونٹی فائی ویئرز میں آج تک یہ کوشش نہیں کی کہ ہم آئی ایم ایف پلان سے نکل جائیں رانہ سانہ اللہ صحیح کو یہ پوچھے کہ آپ کی حکومت کتنی مرتبہ آئی تمام جماعتوں سے پوچھ لیں جو رہے ہیں آج تک کسی نے یہ کوشش کیوں نہیں کی کہ آپ آئی ایم ایف کا پلان چھوڑ دیں انڈیا نائنٹیز میں آئی ایم ایف کا پلان چھوڑ کے نکل چکا آپ دیکھیں اس کی ایکانومی کتنی زبردست کہاں پر کھڑی ہے بنگنا دیش کو آپ دیکھ لیجئے لیکن ہم نے اگر یہ اپنے ساتھ کیا ہے تو یہ تو پھر ہمیں اپنے ماضی پر اپنے آپ پر نظر ڈالنی پڑے گی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم صحیح ناش ناش رہے کیونکہ یہ تو ہم نے خود اپنے ساتھ کیا ہے ہم اس سے نکل سکتے ہیں ہم نے آج تک اپنی ایکانومی کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی کوشش نہیں کی ہم نے ایسے اقدامات نہیں اٹھائے ہم نے ایسے سٹیپس نہیں لیے ہم ہمیشہ ڈیپینڈ کرتے ہیں ویسٹ پر ہم ویسٹ کو گالیاں بھی دیتے ہیں ہم کنٹینرز پر کھڑے ہو ہو کے ویسٹ کو برا بھلا کہتے ہیں پورے یورپی یونین کو برا بھلا کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا یہ ہمیں یہ کرنا چاہ رہے ہیں انہوں نے ریجیم چینج کیا لیکن جو وہ آپ کو پیسہ دیتے ہیں جس کی بنا پر آج تک آپ کا ملک چلتا ہے انہی فنڈز پر انہی پیسوں پر کیونکہ آپ نے خود اپنے لیے کچھ نہیں کیا آپ انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتے ہیں اور پھر آپ ان کو برا بھلا بھی کہتے ہیں یہ جو ڈبل سٹینڈرز ہیں اس سے میرا خیال ہے کہ ہمیں نکلنے کی ضرور ہے ہمارے لیڈر نے کہا نہ میری قوم جھکی نہ ہم جھکیں گے پاکستان کا یہ دوسرا لیڈر ہے جس نے امریکہ کو للکا رہا ہے پہلے ارزولفکار علی بھٹو نے للکا رہا تھا اور یہ کہا تھا جمی کاجر اوہ جمی کاجرمنگ پھلی کھانے والی قوم تم پاکستان کو نہیں جھکا سکتی پاکستان کے عوام کو نہیں جھکا سکتے آج عمران خان نے کہا کہ پاکستان کے قوم تمہارے آگے سٹینڈرڈر نہیں ہو سکتی تم ایسیہ سے جورب سے آ کر ایسیہ پر حکمرانی کرتے ہو تم وہ لوگوں میں چالیس سال سے سیاست کر رہا ہوں میں جل فکار علی بھٹیوں سے چلا ہوں آج یہاں تک پہنچا ہوں میں آپ کو یاد دلاؤں کہ جب اکٹر کے جنگ ہوئی تو اس وقت امریکہ نے پاکستان کے ساتھ ٹیسٹ لوگ کیا امریکہ کہہ رہا تھا کہ آپ جنگ لڑے ہم بیری بیڑا بھیج رہے ہیں ہم بیری بیڑا بھیج رہے ہیں آپ کے امزاد کریں گے کہاں بیری بیڑا آیا ہمارا ایک بازو انشاءاللہ جانو کھان امران کھان جنگ آباد شاہ محمود قریشی جنگ آباد جین قریشی جنگ آباد اس حد تک لائن ڈراؤ کر لیں جہاں تک کہ حالات خراب نہ ہوں ہمارے تعلقات خراب نہ ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ سے تعلقات خراب کر کے ہم بیسٹ کے ساتھ اپنا دنیا نہیں چلا سکتے بٹ ایٹس اے مو بٹ یہ بھی ضروری نہیں کہ ہم ریشیہ سے بگاڑ لیں ریشیہ سے تعلقات نہ کر کے اس وقت بڑا بہت ہی ایک طریقہ چاہیے بلنٹلی کوئی بات پبلک پہ ایسی بات نہیں کہنی چاہیے جس کا ایفیکٹ بہت بورا ہو اور کلی میں آج کے نمائے وقت میں خبر آئی ہے ہاں بار it is correct کہ نئے جو امریکی سمجیر آئے ہیں انہوں نے دنائی کر دی ایسی کوئی بات یہ پارا اپنی جگہ پہ مگر ہمارے ملک کی ضرورت ہے کہ ڈپلمیٹک ریڈیشن درنے پہل سکت کے چاہیے بالکل میں واپس آتا ہوں سر آپ کی جانب سنر صاحب آپ کچھ کہنا بھی چاہیں ایک سوال بھی میرا ساتھ سن لیجئے گا کہ جیسے کچھ پاکستان کے critical foreign issues ہیں بھارت کے ساتھ تعلقات اسرائیل کا معاملہ اس کی بار بار بازگرشت ہوتی ہے یا امریکہ کے ساتھ آج کل جو تعلقات ہیں ایران کے حوالے سے تو اس پہ باوجود کہ ماضی کیا تھا خان صاحب نے کیا بیان دیا میاں صاحب نے کیا بیان دیا تو بہتر ہے کہ اس فورم پہ یہ بڑا اچھا فورم ہے کہ آپ جو اپنے issues recommendations ہیں یا اپنے اگر foreign policy میں inputs دینی ہے تو دیکھیں common foreign policy ایسی بنا سکتے ہیں سب سے پہلے تو میں چلے اس پہ کمنٹ کرنے سے پہلے ایک چیز کہوں گا کہ دیکھیں جب بھی ہم طالبان کے اس لحاظ سے ریفرنس ہے بعض دفعہ جب ہمیں کچھ چیز سے فیصلے مشکل ہوتے تو آپ اپنی تاریخ جو کہ قرآن اور سنت ہے اس لحاظ سے بھی جا کے دیکھیں کہ کہیں کوئی مثال ملتی ہے غصوہ حسنہ ہماری لئے مثال ہے تو اس میں فتح مکہ آپ کو ایک ایسی مثال ملتی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بترین دشمنوں کو بھی معاف کر دیا تھا یہ ضرور کہا تھا کہ ہندہ کو میرے سامنے مطلانا کیوں اس نے میرے چچا کا کلے جا چپایا تھا تو بعض دفعہ آپ کو extraordinary steps لینے پڑتے ہیں in order to do that thing باقی جو ہمارے institutions ہیں they are in a very good position to decide whatever they want to decide and I think it will be mainly their decision political ان کو back up چاہیے ہوتا ہے کہ یہ ہم کر رہے ہے کیا ٹھیک ہے یا نہیں ہے and I am sure more of the political parties would do that thing coming to your question اچھا اس سے پہلے ایک چھوٹے سا comment جو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ جو انڈیا اور پاکستان کے ریلیشن شپس کے لیا سے دو بڑے ایمپورٹنٹ events ہوئے ہیں ہسٹری میں جس میں جس وقت Mia Nawaz شریف صاحب prime minister تھے وہ انڈیا گئے تھے انہوں نے حریت ممبر سے مل نہیں ملے تھے اس کے بعد پھر ان کی اور رشیہ میں ان کی اور موڈی صاحب کی ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں انہوں نے کشمیر کا ایشو ریز نہیں کیا تھا اس پہ بات نہیں کی تھی جس کی وجہ سے جو بات ہے جو نائنٹی سیکس میں اس میں حریت کانفرنس والے جو تھے انہوں نے پاکستان کے اس میں آنے سے انکار کر دیا تھا کی کٹنگ سرمینی میں آنے سے انکار کر دیا because it hurted their issue their cause اب آپ نے جو بات کی کہ کیا یہ اچھی چیز نہیں ہے دیکھیں قیدی اظم نے جب پاکستان اسرائیل کی ریکنیشن کے ساتھ کہ جب تک پیلیسٹین کا حق نہیں ہو جاتا آپ اس وقت نہ کریں امران خان نے بڑی زبردست بات کی اگر ہم نے اسرائیل کو ایکسپٹ کر لیا تو پیلیسٹین کے اوپر ظلم کر رہے اس نے قبضہ کیا ہوا بلکل اسی طریقے سے انڈیا نے کشمیر پہ کیا ہم ہمارا آرگومنٹ کمزور ہو جائے گا کشمیریوں کا ختم ہو جائے گا کشمیریوں ختم آپ اس کی بات کیسے کر سکتے ہیں کون جا رہے میں کہہ رہا ہوں جا رہے ہیں اس پر ڈیبیٹ کیسے ہو سکتی ہے اس جگہ پہ آکے وہ کہہ دیتے انگلیش میں پیریڈ بات ختم اچھا لیکن ایک سوال ہے گزارت سنیے گا کہ ایک سوال ہے چاہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا معاملہ ہو چاہے بھارت کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کا معاملہ ہو چاہے اور کنٹروورشل کرٹیکل ایشوز ہوں فورن پولیسی کی حوالے سے یہ ان کیمرہ بریفنگ ہے وہ مہمراہ